اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل دیوانگی اپیسوڈ ٹین میں آپ دیکھیں گے وہ اغواکار ناغین کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں صبح ہونے کے بعد اغواکار ناغین کے کمرے میں آتا ہے ناغین کو چھوٹا ہے اور اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو ناغین اس شخص کو زور سے تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی چلے جاؤ یہاں سے تھپڑ کھانے کے بعد اس اغواکار کو اور زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ غصے سے بپر جاتا ہے وہ ناغین کے اور قریب آتا چلا گیا تو ناغین کہتی ہے دور ہٹو میرے پاس مت آنا اور وہ مدد کے لیے چیخو پکار کرتی ہے ادھر بی جان جو سلطان دورانی کی را تک رہی ہوتی ہیں تو سلطان بی جان کے پاس آ کر ان کو بتاتا ہے کہ پولیس کے مطابق ناغین کو اغوا نہیں کیا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج میں میں نے خود دیکھا ہے کہ ناغین اپنے مرضی سے ایک گاڑی میں بیٹھی اور وہاں سے چلی گئی یہ جان کے بھی جان اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں ادھر دن ڈھل گیا رات ہو گئی ناغین کا کوئی عطا پتہ نہیں راشد جو وہ فوٹیج دیکھ کے اس میں ناغین گاڑی میں بیٹھتی ہے گھر واپس آ جاتا ہے اس کی بیوی بہت ہی پریشان ہو کر راشد سے کہتی ہے کہاں ہے ناغین آپ اسے لینے گئے تھے نا کہاں ہے وہ تو راشد چلا کر کہتا ہے ارے کہاں سے لے کر آ رہا ہوں اسے ہمارا موں کالا کر کے بھاگ گئی وہ ایک کلوز سرکٹ کیمرے کی فلم دیکھ کر آ رہا ہوں میں مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے کسی کے ساتھ اور بڑی گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی ناغین کی بہن یہ سنتے ہی دنگ رہ گئی راشد چلاتے ہوئے پھر کہتا ہے بھاگ گئی تمہاری بہن بھاگ گئی تو ناغین کی بہن کہتی ہے میں یہ سب نہیں مان سکتی وہ ایسی نہیں وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے نیک سین میں آپ دیکھیں گے مجدد دورانی کی بیوی ان کے پاس آ کر کہتی ہے سلطان کو عادت ہو گئی ہے اس لڑکی کے ہاتھوں ظلیل خوار ہونے کی تو مجدد دورانی حیران ہو کے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ مجدد دورانی کو مزید بتاتے ہوئے کہتی ہیں وہ لڑکی اسے سلطان شادی کر رہا تھا شادی والے دن کسی گاڑی والے کے ساتھ بھاگ گئی یہ سنتے ہی مجدد دورانی سوچ میں پڑ جاتے ہیں